جناب پروفیسر صاحب آپ نے ملاد کے بارے میں جس استدلال سے ہمیں نوازہ ہے جزاک اللہ خیر میں بزارت خود ملاد کا حامی یا ملاد منانا چاہتا ہوں لیکن جو اشکال میرے سامنے ہیں وہ میں آپ کے گوشت گذار کروں گا آپ میری رہنمائی فرمائیں گے لیکن اس سوال کو کوئی علوی بات یا علوی چیلنج نہ سمجھا جائے میں اپنی رشد اور اپنی رہنمائی کی خاطر آپ کی توجہ مجھے نہیں میں اپنی طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں خصوصی طور پر میری ذات سب سے پہلے ہے اس کے بعد دوسری لوگ محمد علیہ السلام کے اصحاب کرام جن کی قربت جن کی محبت اور جن کے ایمان اور تقوی کی تعیید آیات الہیہ میں اشر المبشرہ کی صورت میں آئی ہیں ان حضرات کے دور اقتدار اور دور حیات میں ابو بکر الصدیق عمر بن الخطاب عثمان بن نفان اور علی کرم اللہ تعالی وجہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں ملاد کا کوئی تصور نہیں ملتا اگر آج میں محمد عاظم بن محمد قاسم ملاد مناطا ہوں تو کیا میری محبت خلفاء راشدین اور اشرہ مبشرہ سے بڑھ کر ہے اور کل قیامت کے دن اگر مجھے یہ سعادت حاصل ہو کہ عمر بن عزبت ابو بکر الصدیق مجھے یہ کہیں کہ تم محبت میں اس قدر بڑھ گئے کہ میں جو یار رسول ہوں وہ پیچھے رہ گیا تو میری رہنمائی فرمائے دوسری بات یہ کہ آپ نے ملاد کو حج کے ساتھ منسلک کیا ہے حج کی آیات مبارکہ قرآن کریم میں موجود ہیں اشرات یا شرطیں سب موجود ہیں ملاد کا ذکر حج کے ساتھ یا حج کی صورتحال کے ساتھ ملانا مناسب نہیں ہوگا جزاکم اللہ خیر اور بھی سوال تھے لیکن میرے حالی سی فرمائے حجی نواریات پڑی ہی مناسب معقول بات ارشاد فرمائے میرے دوست محترم نے پہلے میں دوسری بات کا جواب دے لوں کہ میں نے میلاد کو حج کے ساتھ بالکل نہیں منایا بلکہ میں نے یہ کہا کہ کسی دن کو مقرر کر لینا کوئی خلاف فطرت اور شرع اور خلاف جیسے حج بھی حج کو آپ چھوڑ دیجئے حج کے پیچھے آپ یہ دیکھئے کہ کچھ روز مقرر ہیں کسی رسم عبادت کے لیے تو کسی بھی دن کو جیسے میں نے آپ سے مثال دی کہ نوی کو اگر قوم موسیٰ مناتے تھی نیل سے گزرنے کا نوی محرم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند نہیں فرمایا اور اُس زمانے میں عیسائی موجود تھے اور قوم عیسی باقاعدہ اپنے نبی کا یوم ولادت بھی مناتی تھی تو حضور کی پاس سے ہمیں ایسی کوئی آرگومنٹ نہیں ملتی کہ جس سے حضور نے فرمایا ہو کہ یہ طریقہ ناپسند دیدہ ہے یا غلط ہے اب راب پہلے سوال کا جواب کہ صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں یہ دن نہیں منایا اس کی بنیادی وجہ بلکل سمجھ آتی ہے کہ جتنا عرصہ بھی اسحاب رسول زندہ رہے اور جتنا عرصہ بھی اس سوسائٹی میں رہے ان کے لیے امت مسلمہ کے اتنے بڑے بڑے کام پیش نظر تھے کہ ان کے ہاں کوئی سسٹم جو ہے ابھی واضح طور پر نہیں ہوا تھا جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوئی جب پہلی مرتبہ ایران سے جو لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم صدقات اور زکاة کے علاوہ بھی ٹیکس لگائے آپ امیر المومن تو انہوں کہا کیسے لگاؤں تو انہوں کہا جی ایران میں گھوڑے داغتے ہیں اور رہداری لیتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمائی کہ ہم بھی ایسا کریں گے اور انہوں نے سرکاری گھوڑوں کو داغنا شروع کر دیا اور رہداری لینے شروع کی آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ ابتداء اسلام ہم سے تمام سسٹم ترتیب پا رہے تھے اور میلاد سسٹمز میں سے نہیں میلاد سسٹمز میں نہیں میلاد انڈویجول بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے میلاد کا ہمیں یہ قطعن پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یوم ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا طرز عمل رکھتے تھے مگر ہمیں ایک بات کا یقینی علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہر روز ہر روز کو یوم میلاد سمجھتے تھے ہر روز وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ کی مطابعت کی کوسش کرتے تھے ہمہ تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ان کے طریقہ کار کو مخلوق میں پھیلانے کے لیے جد و جہد کرتے تھے اس لکھیں ایک انڈویجول عمل تھا اور تمام اصحاب رسول اس وقت یہ کوشش کر رہے تھے کہ بحیثیت ایک حکومتی اور عملی نظام کے اسلام کی ڈیمسٹریشن ہو جائے تو اس میں ایک انڈویجول صحاب رسول کیا سمجھتے رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ احادیش پڑھیں اور غور سے پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ کے ہر دن کی روداد ہر لمحے کی بات ایک ایک انداز کسی صحابی کو عمر بھر نہیں بھولا اب وہاں اتنی بڑی یاد کے عالم میں آپ ملاد نہیں ڈھون سکتے یہ تو آج کی بات ہے کہ جب آپ اللہ سے بھی کچھ غفلت کرو رسول اللہ صلی اللہ کے آدات و خسائل سے بھی ہماری غفلت ہو تو آج ہمیں زبردستی یاد کرانا باتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ میں لاہور سے گزر رہا تھا تو میلاد کا جلوس سے گزر رہ تھا اور اس دن کے بعد میں نے میلاد کا جلوس کبھی نہیں دیکھا کہ یہ قوم وحیات کو میں نے دیکھا کہ یہ دھکے مار رہے تھے اور جنوں مرد جو ہیں آپس میں اس قدر بے اعتدالیہ کر رہے تھے اور فلمی میوزک اوپر گاڑیوں کے چل رہے تھے کہ مجھے ذہنی طور پہ اتنی کوفت ہوئی کہ میں اس دن کے بعد میں کوئی میلاد کا جلوس نہیں دیکھا مگر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آپ سارے مسئلے کو چھو دیجئے دل پہ صرف ایک بات کو رکھئے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے تو how would you feel بس اس کو آپ یوں کیوں کہتے ہیں آپ کو صرف اتنا پتا ہو کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور آپ کو پتا ہو کہ آج ہے تو منانا کس کو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ وفات ہو یا کوئی بھی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو آپ کا ایسا سے ضیان جاگے گا کچھ نہ کچھ تو آپ کو خیال آئے گا آج تھوڑا سا زیادہ پریزگار ہو جاؤ آج تھوڑے سے عمل نیک اور کر لوں کیا رمضان کو نرالہ مہین دیکھنا کو رمضان نرالہ مہین ادھر رمضان آیا ادھر لٹیا ڈوب گئی شرارتوں کی ادھر آپ نیک و کاروں میں سے ہو گئے ادھر بازار بند ہو گئے وہ شرعہ ہے کہ بازار بند ہو جائے ادھر بچارے کو پانی کہاں سے ملے گا کہ مقدس مسلمانوں نے بازار اور ریڑے بند کر رکھ ہیں وہ تو لٹھ لے مگر پڑے ہو یہ کیا دین کی اعمال کی جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اگر ہم نے اچھے دنوں کو یاد نہ رکھا اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر میں تمہیں تمہارے جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں تو مبالغہ کہاں ہوگا یہ سوچنے کی بات مبالغہ صرف ایک جگہ ہے ایک جگہ صرف مبالغہ ہے اور بڑا ہی سادہ سا مبالغہ ہے آپ نے کہا آپ سے کسی نے پوچھا یہ دنیا کس نے بنائی آپ نے کہا محمد رسول اللہ نے بنائی کبھی کسی نہیں کہا یہ سب نے کہا اللہ نے بنائی حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو رب سمجھا اور جس نے اسلام کو دین سمجھا اور مجھے اپنا رسول سمجھا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس نے ایمان چکھ لیا اب آپ کو ایک لائن آف دیفرنس کرییٹر اور کرییٹیڈ میں رکھنی ہوگی مجھے نہیں پتا اللہ کہ رسول اللہ کتنے امپورٹنٹ ہے مگر ایک ہم کو ڈیفرنس رکھنا ہوگا اللہ چاہے اللہ چاہے تو نعم البدل تخلیق کر سکتا اللہ کیلئے کوئی ناگزیر نہیں وہ بے نیاز وہ بے نیاز ہے اس کی سمدیت میں کوئی شاہ متلق نہیں وہ ایک وقت آئے گا کہ کہ میرے سوا ہر شئے کو فنا ہے یہ اللہ ہے جو انسان کبھی بھی بن نہیں سکتا مگر رسول اللہ کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تخلیق کیا اللہ نے جو کچھ بنایا اسی کے لیے بنایا اسی کو اس کا محضر تھرایا اسی کو اس کی تقسیم عطا کی اور ایک مختصر سی حدیث ہے کہ وَاللَّهُ مُوتِ وَعَنَا قَاسِمٌ عطا سب اللہ کی تقسیم سب رسول اللہ کی اس سے زیارہ کوئی بات نہیں اگر آپ خالق کی منازل پہ رسول اللہ کو رکھیں گے تو شرک ہے اگر آپ کریئیٹر کی سطح پہ رکھیں گے تو غلط ہے مگر کریئیٹڈ میں اس سے کوئی محترم نہیں بلکہ خدا کی جملہ تخلیقات کا اگر کوئی نازم ہے تو اس حدیث کے مطابق کوئی قاسم ہے تو اس حدیث کے مطابق اللہ عطا کرنے والا ہے اور محمد الرسول اللہ تقسیم کرنے والا ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر